آپ دیکھ رہے ہیں عزب پروین کی گزب کہانی کیا نہیں تھا پروین بابی کے پاس سپرسٹار کس کے ساتھ کام کرنے اور گولیوٹ کے اوپر راج کرنے کا اتیاز تھا کروڑوں کی دولت تھی بے شمار چانے والے تھے لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ ایک گلائمرس ہیروین کے طور پر جس پروین بابی کو پورا ہندوستان جانتا تھا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی تب ہی ایک دن اچانک جب پروین بابی کی موت کی خبر آئی تو ہر کوئی سن نہ رہ گیا بیکالی شان فلیٹ کا پانن فانن میں دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش ہو گئے پستر پر پروین بابی کی سڑھی ہوئی لاشت تاریخ 22 جنوری 2005 جگہ جوہو ممبئی بولی وڈ کی چمک دمک بھری دنیا کی سیاہ حقیقت بیان کر رہی یہ تصویریں وہی جسم بے سدھ اور بے جان پڑا تھا بہت خاموشی کے ساتھ دنیا کو الودا کہہ گئی تھی کمرے میں کچھ بکھرے ہوئے اخبار تھے شراب کی بوتلیں تھیں سگرٹ کے ٹکڑے تھے کہتے ہیں کہ پروین کی موت دو دن پہلے یعنی بیس جنوری کو ہی ہو چکی تھی لیکن دو دن تک کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی جب ہم گئے تو دودھ کے بارٹل سے پیپر تھے تو اس سے یہ سمجھ مایا کہ دو دن سے دروازہ کسی نے کھولا نہیں ہے اور پوست مارٹم میں جب ہوا تو پوست مارٹم ریپورٹ بھی ایسا تھا کہ اپروکسیمیٹ ڈیت کا ٹائمنگ رگار مارٹس ہو چکا تھا اور سیونٹی ٹو آر سے قریب انہوں نے بتایا تو اپروکسیمیٹ ڈیٹ آف ڈیتھ بیس جنوری آتی تھی لیکن ایکزیکٹ کسی کو نہیں معلوم تھا اپنے آخری دنوں میں پروین باوی نے خود کو جوہو کے اپنے بنگلے میں قید کر لیا تھا قریب دس دنوں سے انہوں نے پوستیوں سے بات تک نہیں کی تھی کھانے کی چیزیں آرڈر کر کے مگاتی تھی اور کمرے میں بند رہتی تھی اس دوران سگرٹ اور شراب ہی ان کے ساتھی تھے ہم بات کر رہے ہیں پروین باوی کی وسیعت کی تراسدی دیکھئے کہ بولیوڈ میں کامیابی کی بلندیوں کو چھونے والی پروین باوی کی نجی زندگی میں کوئی اس کا اپنا نہیں بن سکا پروین کا اپنا پریوار بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی وسیعت میں پروین نے 80 فیصدی حصہ گریبوں کے نام کر دیا اور اپنے پریوار کو ایک پھوٹی کوری تک نہیں دی ہستے مسکراتے اس چہرے کو دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے کہ کیسے بے پناہ درد اور گھٹن سے بھارا تھا پروین باوی کا دل و دماغ دنیا کو الویدہ کہہ جائے گی یہ گلامرس ہیروئی لیکن زندگی اور پروین باوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا رہا کہ نہ وہ کسی کی ہو سکیں نہ ان کا کوئی ہو سکا یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں جب پروین نے اپنی ملکیت کا وارث تلاش کرنے کی کوشش کی تو بھی پروین کو دور دور تک کوئی نظر نہیں ہر رشتے سے چوٹ کھا چکی پروین چاہتے جاتے اپنی جائدات کا 80 فیصدی حصہ غریبوں کی مدد کے لیے لکھ گئی اور اس بات کا خلاصہ ہوا ہے پروین کی موت کے گیارہ سال بعد دوہزار پاس سے یہ جو کیس چل رہا ہے اس کا چودہ اکٹوبر 2016 میں فائنل ریزلٹ آ گیا کہ جو ویل جو بنا ہے that is true and correct اور یہ جو ہے اپھیڑ کیا ہے ہائی کوٹ نے سال دوہزار پانچ میں پروین کی رہسم موت کے بعد ان کے ماما مراد خان تھے جو پروین کی وسیعت سامنے لائے تھے وسیعت کو پڑھنے کے بعد پروین بابی کے پریوار کے تین سدسیوں نے اسے غیر قانونی بتا دیا اور اسے ہائی کوٹ میں چنوٹی دی جس دولت کو لے کر سارا جھگڑا تھا اس میں شامل ہے